بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقین ان ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اردو اور جماعت ہوتی ہے ہماری سوم سبق نمبر گیارہ آپ کی درسی کتاب کا جس کا عنوان ہے اے قوم کے محسن ہم نے اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے تو ہمارا سبق نمبر گیارہ اشارہ ایک واحد اور جماع کا فرق جملوں میں واضح کرسکیں اس میں ضمیر کی نشاندہ ہی کرسکیں اور سبق نمبر گیارہ اشارہ دو نظم و نصر کو تلفظ آہنگ لے اور روانی سے پڑھ سکیں سادہ نظم پارے اور نصر پارے میں امتیاز یعنی فرق کر کے اور سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں اپنی جماعت کے میار کے مطابق املا لکھ سکیں سبق نمبر گیارہ اشارہ تین نظم و نصر کو تلفظ آہنگ لے اور روانی سے پڑھ سکیں سادہ نظم پارے اور نصر پارے میں امتیاز کر کے اور سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گیارہ سبق اور اس کا چوتھا حصہ ہوگا جن حاصلات تعلوم کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے اس میں شامل ہے اسمائی صفاتی اور فیلی الفاظ کو اپنی تحریر میں درست طور پر استعمال کر سکیں نظم و نصر کو پڑھ کر سوالات کے درست جواب دے سکیں تقریر کے مراحل جس میں آغاز اروج اختتام کا خیال رکھ سکیں اور سبق نمبر گیارہ اشارہ پانچ اس دن ہم اپنے گیارہ سبق کا عملی منصوبہ مکمل کریں گے اس کو کس طرح سے کرنا ہے اس کے کون کون سے کون سا طریقہ ہوگا کتنے درجوں میں ہمارا عملی منصوبہ مکمل ہوگا ہم اس پر بات کریں گے تو انشاءاللہ کل سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ